دل پر ہاتھ رہ کر ایک لفظ پڑھ لو جو شخص بات نہیں مانتا بات نہیں کرتا وہ آپ کے بینا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکے گا سات سمندر پار بھی ہو تو یہ عمل مرتے دم تک اثر کرے گا انشاءاللہ مہترم دوستو یہ عمل کس کس کے لیے کیا جا سکتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ عمل کس نام سے جانا جاتا ہے آپ یہ اچھی طرح جان لیں سب سے پہلے یہ بات جان لیں یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے دیکھئے دوستو کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے کسی انسان کو اپنا فرما بردار اپنا متی کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے دشمن سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے دشمنی دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ دوستو کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے کوئی بات مان نہیں رہا اس سے بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے المقتصر دوستو یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے اس سے اپنی بات منوانی ہے اس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہوں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کا طریقہ دوستو ابھی میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تاکہ دوستو یہ عمل اثر کر سکے آپ کو فائدہ ہو سکے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے اب یہ جان لیں کہ یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے تو دوستو عورت اپنے شوہر کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے شوہر لڑتا ہے جھگڑتا ہے بات نہیں مانتا اس کو تانے دیتا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس عمل کو کر کے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں جو سسرال میں ہیں سسرال میں ان کے عزت نہیں ہیں کام تو وہ کرتی ہیں سارا کچھ حق پہ ہوتی ہیں لیکن ان کے عزت نہیں کی جا سکتی وہ اپنے سسرال کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں دوستو کوئی انسان ہے آپ سے روٹا ہوا ہے بات نہیں مانتا وہ آپ کے پاس ہے آپ سے دور ہے کہیں بھی ہے آپ کے موبائل پر بات ہوتی ہے یا کبھی کبھی بات ہوتی ہے یا آپ سے بات ہی نہیں کرتا تو آپ کا مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے تو دوسرے بندے کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو اپنا احساس دلوانا چاہتے ہو آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ خود آپ سے بات کرے خود مجھ سے محبت کرے احساس دلائے دوستو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پیار اور محبت کے حوالے سے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ اس میں پیار اور محبت بن جائے گا اگر آپ کے درمیان کوئی جھگڑے چل رہے ہیں کوئی ایسی بات آگئی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں آپ اس میں جو ہے پیار محبت نہیں رہا جھگڑوں کی وجہ سے اس عمل کے ذریعے آپ میں پیار محبت پیدا کیا جا سکتا ہے دوستو آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے دوستو وہ آپ کی احساس ہے آپ کے والدین ہیں ایسا بعض دفع ہوتا ہے کہ والدین کسی بات کو لے کر زد پر اڑ جاتے ہیں لیکن والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں لیکن کہیں پر دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی زد پر اڑ جاتے ہیں بچوں کو پتا ہوتا ہے جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں وہ بلکل دوستو حق پر ہے لیکن والدین جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا عمل کے ذریعے آپ اپنے والدین سے بھی آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں تو محترم دوستو آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا بات منوانے کے حوالے سے پیار محبت پیدا کرنے کے حوالے سے اپنا متی کرنے کے حوالے سے فرما برداری کے حوالے سے آپ کی اولاد ہیں نافرمان ہیں بات نہیں مانتی موبائل میں لگی رہتی ہے پڑاہی پر توجہ نہیں دیتی کھیلنے چلی جاتی ہے زدی ہے روتی ہے اس کے علاوہ دوستو اولاد ہے آپ کا والد ہے کوئی آپ کا رشتہ ہے تو محترم دوستو کسی بھی انسان کو فرما بردار بنانے کے لیے اس سے بات منوانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو محترم دوستو اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے اس عمل کی کچھ احتیاط بھی ہیں آپ اچھی طرح جان لیجئے مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے عورتیں اس کو خاص عیام میں بھی کر سکتی ہیں اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے چار پائپے مسلے کے اوپر کرسے کے اوپر یا خواتین کچھن میں کام کرتے ہوئے اس کو کر سکتی ہیں انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا آپ اس عمل کو فضر زوہر اثر مغرب اشاعت تہاجوت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے پڑھنا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے سات بار پڑھنا ہے یہ اس عمل کا حصہ ہے دوستو آپ نے لازمی پڑھنا ہے اچھی طرح پڑھنا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا آپ نے سات مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بار دروش شریف پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پر ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں مہترم دوستو جیسا کی میں نے بتایا ہے اس درود پاک کو آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے اچھی طرح پڑھنا ہے اگر کوئی میرا بہن بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جانتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں اب دوستو اس عمل کا طریقہ ایکار اچھی طرح جان لیں آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں کیسے پڑھنے ہیں اچھی طرح جان لیں سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رہ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے کوئی بات منوانی ہے کسی کو فرما بردار بنانا ہے کسی کو متی کرنا ہے دوستو دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رہ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے دوستو آپ کے زیادہ مقصد ہیں زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے کوئی بھی دوستو آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے دوستو آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا ایک انسان کے لئے آپ ایک دفعہ عمل کریں گے دوسرے انسان کے لئے آپ دوسری دفعہ عمل کریں گے دوستو دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اس کے بعد کوئی بھی میری بہن ہو کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے کیسے کرنا ہے اگر کوئی عورت کسی مرد کے لئے یہ عمل کرے گے تو کیسے کرے گی اس کا طریقہ سمجھ لیں ایک بار مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں دیکھئے اب کوئی مرد کسی عورت کے لئے عمل کر رہا ہے مثال کے طور پر مرد کا نام عارف ہے عورت کا نام ہے ہینا کوئی بھی دوستو نام ہو سکتے ہیں میں نے مثال دی ہے اب دوستو جو عارف ہے جو مرد کرے گا وہ ایک بار اس عورت کا نام لے کر مثال کے طور پر ہینا اس نے اپنے دل کے اوپر فوق مارنی ہے اپنے سینے کے اوپر فوق مارنی ہے ایک ہی بار نام لے گا اور ایک ہی بار فوق مارے گا پھر دوستو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر پانچ انگلے کے اوپر پانچ بار کہے گا عارف 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 اسی طرح پانچ بار دوستو وہ کہے گا پھر دوستو آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے اور آپ نے ستر بار کہنا ہے یا ودودو دوستو جب تک آپ نے ستر بار کہنے ہی لینا آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا بلکل ٹہر ٹہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا دوستو اسی طرح عورتیں کریں گی اگر کوئی عورت کر رہی ہے کسی مرد کے لیے تو دوستو وہ اسی طرح جو آپ کو طریقہ بتایا ایک بار اس شخص کا نام لے کر اس مرد کا نام لے کر اپنے سینے کے اوپر فوق مار دے گی اپنے دل کے اوپر بھی فوق مار دے گی اور پھر دوستو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر پانچ بار کہے گی اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لے گی پھر ستر بار یا ودودو کہے گی انشاءاللہ لاحپاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بردار بن جائے گی والدین کے لیے کر رہا ہے کسی بات منوانے کے لیے تو وہ بات مانیں گے یا اگر کوئی شخص کے پاس ہے یا دور ہے انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا چاہے وہ سات سمندر پار ہو دوستو آپ نے اس عمل کو کرنا پورے یقین کے ساتھ ہے اس کے بعد دوستو آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ عمل کا حصہ ہے آپ نے اللہ اکبر ایک مرتبہ ضرور کہنا ہے انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے ایک بار ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے تمام دوست نماز کا احتمام لازمی کریں اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین تمام دوستو سے گزارش ہے کہ اللہ کے نینیانوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی